جس ٹورٹنز ہم بات کر رہے تھے پروپوزیشن کے بارے میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی 3 ٹیجرز ہیں A, B اور C A جو ہے وہ B کو ڈیوائیڈ کر رہے B جو ہے وہ C کو ڈیوائیڈ کر رہے تو then ہم نے یہ پروو کرنا تھا یا پروپوزیشن ہم یہ کہہ رہی ہے کہ A جو ہے وہ C کو ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس given تھا A B کو ڈیوائیڈ کر رہے b c کو ڈیوارڈ کر رہے ہیں then by definition of divisibility there exist some integers e and f such that مطلب اس کو پھر ہم اس فارم میں لکھ سکیں گے b is equal to a e and c is equal to b f مطلب ہم نے کہا کہ a اگر b کو ڈیوارڈ کر رہا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کوئی integer جو ہے وہ e exist کر رہا ہے b اگر c کو ڈیوارڈ کر رہا ہے تو اس کے لئے integer f exist کر رہا ہے تو ان دونوں کے لئے جو consecutive statements ہیں وہ ہمارے یہ آیا جائیں گے اس کو ہم equation number 1 کہہ دیتے ہیں اس کو equation number 2 کہہ دیتے ہیں تو ادھر اگر آپ دیکھیں from two equation from two we have two equation سے یہ آپ کے پاس two equation ہے c is equal to b f اس میں آپ equation number 1 کو use کر لیں one کی value put کر دیں b مرپس equal ہے a e کے ٹھیک ہے جا جائے گا a e into f مطلب ادھر ہم نے equation number 1 کو use کر لیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ اگر دیکھیں تو یہ مرپس آ جائے گا a into e f ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a into d اب ادھر ہمیں پتا ہے کہ e بھی کوئی انٹیجر ہے اور f بھی کوئی انٹیجر ہے تو two انٹیجر کی جو product ہے وہ ہمارے پاس کوئی new انٹیجر آ جائے گا جس کو ہم نے d سے denote کر لیا تو یہ آپ کے پاس آگا ہے c is equal to a d تو this implies that ادھر سے ہم اس کو مطلب یہ لکھ سکتے ہیں کہ a is divided c ٹھیک ہے تو اس proposition کی مطلب example جو ہے وہ آپ simple اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی example ہمارے پاس یہ ہے اگر آپ کے پاس 11 جو ہے وہ 66 کو ڈیوائیڈ کر رہے ٹھیک ہے and 66 جو ہے وہ 198 کو ڈیوائیڈ کر رہے ٹھیک ہے then according to this proposition we say that we directly say that 11 is divided by 198 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس پرپوسیشن کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس آپ لوگ یہ اس پوری لیکچر کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو کہیں سے بھی کسی چیز کی پرابلم ہو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ CR اور GR کہ تو مطلب کسی نے بھی کوئی 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 سمجھ نہ ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کہیں سے بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو میں اس چیز کو دوبارہ سے explain کر دوں گا اچھا نیکس پروپوزیشن ہے اسی سے related کہ اگر آپ کے پاس کچھ انٹیجرز ہیں A B M اور N یہ کچھ انٹیجرز ہیں وہ کہتا ہے C اگر آپ کے پاس کوئی بھی انٹیجر ہے جو کہ divide کر رہا ہے A کو اور C ہی divide کر رہا ہے B کو تو then ہم نے یہ چیز پروو کرنی ہے کہ C جو ہے وہ divide کرے گا M A پلس N B کو ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس given ہے یہ آپ کے پاس دو چیزیں given ہے کہ C A کو divide کر رہا ہے اور C B کو بھی divide کر رہا ہے تو ادھر بھی ہم divisibility کی definition apply کر کے اس proposition کو ہم easily prove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کا prove start کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ if C divides A and C divide B then by definition of divisibility ابھی ہم نے divisibility کی definition پڑی تو یہ definition ہمیں کیا بتاتی ہے there exist some integers مطلب ہمارے پاس کچھ integers exist کریں گے اس کے لئے اور اس کے لئے دونوں کے لئے انٹیجر exist کرے گا تو اس کے لئے جو انٹیجر ہے اس کو کہہ دیتے ہیں E اور اس کے لئے جو انٹیجر exist کرے گا اس کو کہہ دیتے ہیں F ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں A is equal to C and B is equal to C ہے ادھر سلوشن سا آپ لوگ نے ایک چیز پر دیکھ نا ہے کہ ہم نے کلیم کیا ہے یا ہم کیا چیز پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے تو دیکھے ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ اگر آپ گوھر کریں تو A کا جو کوفیشنٹ ہے وہ M ہے B کا کوفیشنٹ N ہونا چاہیے تو یہ ان کے کوفیشنٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ایکویشنٹ ہے ایکویشنٹ نمبر 1 ہے اس کو مرٹیپلائی کرتے گے م کے ساتھ ایکویشنٹ نمبر مرٹیپلائی کرتے مرٹیپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو آڈ کرنے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا M A پلس N B is equal to C into M E پلس N F ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ E اور F یہ دونوں انٹیجر ہیں M اور N بھی دونوں کوئی بھی انٹیجر ہیں تو two انٹیجر کی product جو ہے وہ بھی انٹیجر ہوتی ہے two انٹیجر کی addition جو ہے وہ بھی ایک انٹیجر ہوتی ہے تو یہ بھی انٹیجر ہے یہ انٹیجر N کا سمجھ ہے وہ بھی انٹیجر آ جائے گا اس کو اگر آپ گوھر کریں تو یہ ہماری requirement ہے یہ ہماری required تھا desired result ہمارا بن گیا تو اس کو اگر آپ close کریں divisibility کی form میں تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ C's divides M A plus N B ٹھیک ہے as required یہ ہماری requirement تھی ٹھیک ہے students یہ تھا ہمارا لیکچر تو اس پوری لیکچر میں اگر کسی بھی student کو کہیں سے کوئی problem ہو کسی چیز کے سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے مطلب question کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں جو بھی سمجھ نہ ہے مجھے group میں بتا دی جی آپ لوگ میں اس چیز کو دوبارہ سے explain کر